آج یہ سکائی ووک کا نیرکشن کیا گیا ہے جو خبریں چھپ رہی تھی کہ شاید چھوٹے پتھر استعمال کیے جا رہے ہیں ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہے کہ دوہزار چوبیس کا یہ سب سے زیادہ بڑا دھماکہ بریلی کی جنتہ کے لیے ہوگا آداب نمسکار مسیم اقتر اور آپ دیکھنا ہے دالیڈر ہندی یوپی کی دلہ بریلی میں سمارٹ سٹی کا سکائی ووک ایک بڑا پروژیکٹ ہے گیارہ کروڑ ستر لاکھ کی لاغت سے پٹیل چوک پہلے جس کا نام آیوب خانچ رہا تھا وہاں بن رہا ہے کام ٹائم سے پورا نہیں ہو سکا ہے اس بیچ اسے لے کر تمام باتیں بھی ہو رہی ہیں کوئی اسے ٹین شیڈ بتانے میں لگا ہے تو بہتوں کی زباہ پر زینے کی ٹوٹے پتھروں کا ذکر بھی خوب ہے یہ معاملہ سانسر سنتوئی گنگوار سے لے کر آلاف سنوں کے کانوں تک بھی پہنچ چکا ہے دلیڈر ہندی نے بھی مہاپور ڈاکٹر میج گوتم سے انٹرویو کے دوران اسکائی ووک کو لے کر بات کی تھی پہلے یہ سنی ہے کہ انہوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے کیا کہا تھا اس کے بعد نیرکشن کو پہنچنے پر کیا پیٹتے کیلیا دی ہے یہ بھی سنوائیں گے بتائیں گے کہ مہاپور نے نگرائک کے ساتھ وہاں کیا کیا دیکھا اسکائی ووک بنایا ہے یہاں پٹھیل چوک پر جو لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا کھڑا ہو رہا ہے اب لوگوں کی سکتہ یہ ہے کہ ہم کیسے اس پہ چڑھ جائیں اب بزرگوں کے لیے بھی ہم نے اس میں لفٹ بھی لگائی ہے اسکلیٹر بھی لگائے ہیں مطلب کسی کو تکلیف نہ ہو کیونکہ چورہا پار کرنا بلکہ وہ چورہا کیا وہ تو پچورہ ہے پانچ روڈیں اس میں جاتی ہیں اس میں سے پار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوا ٹریفک کا ہمیں بیریکیٹس لگانے پڑتے ہیں چورہائے کو روکنا پڑتا ہے تو اس لیے کہ پیدل کے لوگوں کو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ان کے ہاتھ پیر میں کہیں چوٹ نہ لگ جائے اب آسانی سے وہ اسکلیٹر سے لفٹ کے مادھی ہم سے پار کر پائیں گے اسکلیٹر کو لے کر آپ نے اسکلی بھاگ کی بات کی اس کو لے کر تمام طرح کی چیزیں بھی پچھلے دنوں چلیں گے وہ ٹین کا ایک چادر کا بنا دیا گیا ہے تو اس کی کوالٹی کو لے کر درست ہے دیکھئے ایسا ہے کہ کہنے والے تو کہتے رہیں گے کیونکہ ان کا کام ہے کہنا بیپکش کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا گیا بریلی میں جو دعوے اور وعدے کرا کرتے تھے کاموں کے وہ سب دھست ہو گیا اتنا بڑا کام انہوں نے کبھی سپنے میں نہیں سوچا تھا کہ بریلی ایسے بدل سکتا ہے اور اب لگاتار بریلی بدل رہا ہے سکائی وارک میں لگنے والے سکرین کو مہاپور نے چلوا کر دیکھا ساتھ میں دوسرا کام کا بھی جائزہ لیا مہاپور نے نیرکشنر کے بعد دعویٰ کیا کہ بریلی میں دو ہزار چوبیس کا یہ سب سے بڑا دھماکہ ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام کب تک پورا ہوتا ہے دیری کو لے کر نگرائیک نیدھی گپتہ وست کاریدائی سنسطہ پر پانچ لاک کا جرمانہ بھی ٹھوک چکی ہیں تیس سمیہ سیما کی مطابق کام اکتیس دسمبر تک پورا کر لینا چاہیے تھا گرو ایور انفرا پرائیوٹ لیمیٹیٹ کمپنی ایسا نہیں کر پائی ہے نیرمان کاریے سے ٹریفک بھی پر بھاویت ہو رہا ہے امید تو یہی ہے کہ مہاپور نگرائیو نیرکشن کرنے سے کام میں اب تیزی آئے گی آج یہ سکائی وارک کا نیرکشن کیا گیا ہے کیونکہ جو خبریں چھپ رہی تھیں ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہے سہارا بہترین کام ہو رہا ہے اور لگ بھگ اب یہ فنشنگ کی طرف ہے جس طرح آپ پلر پر دیکھ رہے ہیں کہ LED کی سکرین لگائی جا رہی ہیں اور LED سکرین کی جو قوالیٹی ہے وہ دن میں بھی آپ کو پوری طرح سے اس پر جو میسیجیں وہ دکھائی دے رہا ہے تو یہ برے لی کا ایک آئیکونک سکائی وارک بننے جا رہا ہے بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2024 کا یہ سب سے زیادہ بڑا دھماکہ بھریلی کی جنتہ کے لیے ہوگا لوگ یہاں آئیں گے فوٹو بھی کچھائیں گے اور یہاں آ کر آننجد بھی ہوں گے